موسیقی 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 اور پاکستان کی پہچان رہی ہے یہ حویلی چاہے وہ پولیٹکس کے حوالے سے بات کی چاہے چاہے ثقافت کے حوالے سے تو میرے ساتھ موجود ہے جناب یوسف صلاح الدین صاحب میں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں ان کو ویلکم کرتا ہوں جی اسلام علیکم میاں صاحب ویلکم اسلام ویلکم ٹو مائش شو بہت شکریہ آپ کا شو میں خوابوں سے تبیر تک اس سفر ہے میاں صاحب مجھے نہیں سمجھا رہی خوشی کا یہ عالم ہے کہ میں کہاں سے سٹارٹ کروں لاہوری منڈے سے سٹارٹ کروں یا جو ایک لاہوری منڈا تو میں کسی زمانے میں ضرور تھا اب تو لاہوری بزرگ کہہ سکتے ہیں لاہوری بزرگ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے اب لاہور کی گلیوں کو آپ سے بہتر لاہور کی کلچر کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا میاں صاحب تھوڑا سام پیچھے جانا چاہیں گے آپ کی شخصیت کے پہلو میں کونسی چیز ایسی ہے جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں میاں صاحب آپ ایک پولیٹیشن ہیں آپ ایک پوائٹ ہیں میوزیشن ہیں پرموٹر ہیں اور کیا کیا ہے آپ کی شخصیت میں ہیں کونسی چیز ایسی ہے جو آپ کی شخصیت کو زیادہ اجاگر کرتی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میاں یوسف صلاح الدین ایک کمپلیٹ شخصیت ہے اس کوئی مطلب کہ انسان جو ہوتا ہے آپ کی شخصیت ہے یا تو زندگی میں آپ نے ایک ہی فیلد اپنا ہی ہو اس طرح آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ ایک انجینئر ہیں یا سائنٹسٹ ہیں میں نے اپنی زندگی میں ادوار میں چیزیں کی ہیں سیاست بھی کیا ہے کلچرل اکٹیوٹیز بھی کی ہیں ریسٹوریشن بھی کیا ہے بہت کچھ کیا ہے اور ابھی بھی میری انوالمنٹ سیاست تو میں نے بہت پہلے آج سے کوئی بیس سال پہلے چھوڑ دی تھی اگر آپ پولیٹکس اگر کسی نے موقع بھی دیا سیاست میں اس طرح آجائے میں نے اس کو ہمیشہ نظر انداز کیا کیونکہ سمجھتا ہوں کہ میرے لئے یہ موضوع ہی نہیں تو آپ بیسٹ کہہ سکتے ہیں اگر مجھے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان پاکستان بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا پاکستان کے ساتھ کلچرل گروہ حقیقت معنی میں جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور جب پاکستان کی ثقافت کی اور پاکستان کی ایونٹس کی بہات ہوتی ہے اور جیسے بسند جیسا ایونٹس جو پاکستان کے پہشان بنا نوڈوٹ پوری دنیا میں اور اس کے پیچھے اگر کسی کا ایک کریڈٹ تھا یا ہاتھ تھا اس کو پربوشن کے لیے تو وہ ہمارے گروہ کلچرل مستر یوسف سلاودین ساپھے یہ سب بات کہاں تاک حقیقت ہے اب آپ کہہ ہیں تو چاہتار پوری دنیا جیسے ہمارے گروہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی ہیں حقیقت میں خواہنا ہزے دنیا پاری دنیا میں کوئی دنیا میں حقیقت میں ستاکتا ہے اگر آپ طرف دنیا میں پیدای شامل پیدای میں لیڈی ویلنٹن ہسپیٹل پائے ایک لاہور کی پہشان ہے تو انہی گلیوں میں آپ کا گزر ہوا شہر میں اپنی جائے پیداش شو ہے وہ لیڈی ویلنٹن ہسپیٹل اور اچھا وقت تھا اچھا دور تھا چھوٹے بڑے کی عزت تھی لوگ جو تھے عزت اس پیسے کو دیکھے نہیں کرتے تھے لوگ آپ کے کردار کو آپ کے کام کو آپ کے انٹلیکٹ کو اور وہ اس کو بڑا سمجھتے تھے اور لوگوں کی عزت ہوتی تھی آج کل تو خیر سے پیسے جتنا پیسہ زیادہ ہو اتنی آپ کی عزت ہوتی ہے تو سمپل لوگ تھے سمپل لیڈنگ تھی اور یہ افرا تفریم ہی تھی انسانوں میں تو یہ بڑا اچھا ایک وقت تھا یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم باقی اس زمانے میں زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہوتا تھا ہمارا بھی یہی تھا اور بڑا اچھا تھا اس محول میں پلنا ہر ایک سے پیار ملتا تھا بڑوں سے بہت سپوائل بھی کرتے تھے بڑے پھر سارے کزنز ہم آپس میں سکول جانے سے پہلے تو صرف ہمارے جو کزنز تھے وہی ہمارے دوست تھے ان کے ساتھ کھیلنا یا اپنے میرے علاقے کے جو میرے ہم عمر تھے ان کے ساتھ کلے پہ جانا کلے کی سیڑیاں پر نیچے بھاگنا یہ سارا سلسلہ جو تھا یہ بہت رہتا تھا میاں صاحب تب کے لاہور میں اور آج کے لاہور میں سپیشلی سیریا میں تو کافی کچھ چینج ہو گیا ہوگا سپیشلی یہاں پورس کے حوالے سے دیکھا جائے اور بھی ایک چینج بہت کچھ ہوا ہے اور کچھ فر بیٹر ہوا ہے جو ان نیسیسری یہاں کمیشلائیزیشن ہوئی ہے اس سے شہر پر افیکٹ ہوا ہے اور لوگ جو یہاں کے رہنے والے تھے وہ چھوڑ کے تو اور جب پہ چلے گئے کریم پاک چلے گئے یا ساتھ جو منرکہ علاقے جہاں ساتھ ساتھ جو ایریا ادھر شفٹ ہو گئے اور کچھ اچھا بھی ہوا ہے کہ شہر کی طرف کوئی توجہ بھی لوگوں کی ہوئی ہے جو کئی سالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے ایسے جو ہمارے دہور میں رہنے والے بچے ہیں جنہوں نے کبھی اس طرف نہ انہوں نے شائی قلعہ دیکھا ہے نہ انہوں نے شائی مسجد دیکھا ہے اب انٹرسٹ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب اندرون شہر جو ہے وہ کھلا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے ہیں کہ میں سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ میں نے اندرون شہر کو ساری دنیا کے لئے کھولا اس سے پہلے اندرون شہر کی طرف کسی کی توجہ ہونا ہے بسند جو تھی اندرون شہر کا فیسٹیول تھا اندرون شہر سے باہر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بسند کیا ہوتی ہے اندرون شہر میں ہی ہوتا تھا اندرون شہر میں ہی تشتبر کتمہ جا تھا یہ سب سے بڑی اچھا ہوتا ہے کہ یہ میرا سب سے بڑی اگر مجھ سے کوئی پوچھے آپ کی کیا کانٹریبیوشن ہے باقی سب تو جو بھی ہے لیکن سب سے بڑی کانٹریبیوشن یہ ہے کہ اندرون شہر کو ساری دنیا کے لئے اپن کرنا اس کے بعد پھر والسٹی آثورٹی بھی بنی جس کا بڑی مچ اس کا حصہ ہوں اور بہت سی چیزیں اور ہوئی ہیں اور پھر گورمنٹ بھی بیچ میں آئی اور یہ سب کچھ ہوا اور اب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کھوی سی جو مکتب یہ فوڈ سٹریٹ جیسے آپ نے کہا بانی اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں چیزیں ہو رہی ہیں جس کو ایک فرنچ گورمنٹ جو ہے اور آغا خان کلچرل جو سوسائیٹی نہیں ہے ارگنیزیشن اس کو سپورٹ کر رہی ہے جو برانچ جس نے بھی سارا شاہی کلاہ جو اپنا شاہی حمام سارا کیا ہے جو وزیر خان کی مسجد ہے اس کا سارا کوٹیارڈ جو باہر کا حصہ ہے اس کو سارا رنویشن کی ہے بہت ساری گلیوں کی مکانوں کی اور یہ ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک سیڈ بات ہے کہ کہ وہ جو پرانی ہماری امارتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ بہت زیادہ ایٹی پرسنٹ ختم ہو گئے اور وہاں پلازے بن گئے اور بڑی بڑی نایاب دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا دنیا بھر میں آپ یورپ پہ جائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پورے کے پورے انہوں نے ویلیجز ہی جو ہے وہ آپ نے اس کی طالح کیا اس کو بھی چینج نہیں کیا جب تک کہ کانسل کے آپ کو پرمیشن نہ ہوگا اس لئے انہوں نے 13th century 12th century کے مکانات تھے ابھی تک وہ کھڑے ہیں اب وہ بڑی نایاب اور بہت سورت تو بس یہ ہے میرے سب اس کی مین وجہ یہ بھی ہے مارے ہاں اتھارٹیز کا قیام بہت لیٹ آیا یعنی جیسے آپ نے بات کی ہے وال سیٹی اتھارٹی نوڈوڈیس میں آپ کا اور کامران لاشاری صاحب کا برا کامران لاشاری صاحب تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے لیے ایک نیاب ہیرہ ہے نیاب ایک ہیرہ ہے انہوں نے ایسا دیمارا وہ بھی ہے محنت سے اور افشانی سے ہمیشہ ہی کام کیا ہے تو بہت ہی اور اب تو وال سیٹی جو اتھارٹی ہے اس کو پنجاب کے بہت سارے پروژیکٹس مل رہے ہیں اور پشابر میں بھی اور بلوچستان میں بھی ایک کلاہ ہے اس کی بھی کامیشاری صاحب کر رہے ہیں اس کی بھی تسرویشن کر رہے ہیں سپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں آتی ہے تو پہلے ان کے پاس کچھ ایسی ایکٹوٹیز نہیں ہوتی تھی لیکن اللہ کا شکر اب جیسے اس روننگ میں بہت سارے اکٹوٹیز ہے 1862 میں ہمارے پاس آئی اس سے پہلے رنجید سنگھ کی حکومت میں یہ ایک ملیٹری اسٹیبلشمنٹ جو کمانڈنگ جنرل تھا اور کمانڈر آپ کہہ سکتے ہیں جو لاہور کا تھا وہ اس کا ریزیڈنس بھی تھا اور ساتھ اس کے سارا بارود خانہ اور گن پاؤڈر اور جو بھی اسلاح جات جو کمانڈ کے لیے تو یہ ہماری جو حویلی تھے وہ یہاں برکل قریب ہی جہاں پانی والا طلاب ہے پانی والا طلاب ہے یہ جب انگریز آئے ہیں تو انہوں نے یہ طلاب بنانا چاہتا تو وہ سب سے انچا سپاٹ تھا ہونڈ سٹی میں تو وہ انہوں نے ایکوائر کر کے ہمیں یہ جگہ جائے گی تو سنس ڈین ڈا فیملی ہے یہ جس حصہ میں آپ بیٹھے ہیں یہ زران خانہ تھا اور آپوزٹ اس کے جہاں اب ہم نے سنما تعمیر کر دیا اور اب تو نہیں خیر نائنٹین سنوٹی میں کیا تھا اور بڑی زیادتی کی کیونکہ اگر میں تھوڑا سا میری عمر زیادہ ہوتی تو میں کبھی نہیں ہونے جاتا ہی تو وہ سارا جو سا یہ اپنا بھروت خانے کا حصہ تھا اسی لیے بازار بھروت خانہ یہ باقیہ ہے سر یہاں پر آپ کے بڑے جو مجودہ مارے پرائیم میسٹر ہیں آپ کے فرینڈ بھی رہے ہیں بہت سارے یہاں ایکٹویٹیز بھی ہوئی ہے پارٹیز بھی چلتی رہی ہے بسندتے بھی ہوتی رہی ہے بہت سارے کامران خان میں اور آپ کے امران خان میں آپ کو فرق اتیل ہوئی ہے مجھے دنی وہ فرق اتیل ہوئی ہے ایسی وہ ملنا جلناب کے ساتھ ایسی ہے اب بیزی زیادہ ہوگیا ہے اور اپارٹ فرم جب بھی ملاقات ہیں کوئی فرق نہیں ہے ایسا ہی سمجھنا شروع کر رہے ہیں ایسی سیمپل اور ہمبل ہے یہاں پر انڈین آرٹس بہت آتے رہے ہیں اچھی بات ہے شخصیات آتی تھی پاکستان میں اور یہاں پر آکے نسیر دونی شاہ صاحب شاہ صاحب ہمیشہ میرے پاس ہی ٹھہرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہی ٹھہرتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت پیار ہے اور بہت ہی دوستی ہے ان سے اور میں بھی ان کے ہاں ایک دو دفعہ گیا ہوں تو ان کے فارم ہاؤس پہ میں کچھ دن گزارے ہیں میں نے ان کے ساتھ تو جو ہمارے انڈین آرٹسیاں آتے رہے ہیں آمیر خان ساب بھی آمیر خان بھی آئے اور ان کی اپنی وائی کے ساتھ بھی آئے پھر امران کا جب ہاؤسپٹل سٹارٹ ہوئے اس کے لیے رکھا اور وینود خنہ مرموم پھر ہماری بہت ہی کریبی میری اور امران کی دوست تھی پرمیشل گودریج جو ان سب کو لے آتی تھی وہاں وہاں انفرچنیٹلی وہاں دائید دو دو سال یہ سب لوگ آتے تھی یہاں ٹھہرتے تھی ایک بڑی اچھی اچھی محفلے ہوتی تھی عمومن رات کبھالی محفلے ہوا کرتی تھی نسرت فتہ علی خان نے بہت یہاں اپنا خان صاحب نے میری بڑی گہری دوستی تھی رات تو خیر میرے بچوں کی طرح تو مجھے یاد ہے کہ ایک بڑا مک جیگر آئے ہوئے تھی ورلڈ کپ ہو رہا تھا وہ اور ان کی بیٹی جیب امران کے ساتھ اچھی دوستی تھی ان کے لیے انہوں کی ریکویس تھی کہ نسرت فتہ علی خان صاحب پھر ان کے لیے ہم نے ایک پروفارمنس رکھی تھی اور بڑی آدھگای پروفارمنس تھی اب امران کی نئی نئی شادی ہوئی جی جماعہ وقت زیادہ دیل میں یہ تب کی بات کو اسی طرح نیس کی تلید ان بات کرتے ہیں پہلی جید جید خورش ورنبنس جید ایک بات ایک تیویڑی توڑی بات ایک تیویڑی جس لوڑی بات ایک بات دوستوں کو ملان جلنا آپ زندگی ایسی طرح ہی ہے سر آپ ایک اور آپ کا تعریف ہے جو بتانا ضروری ہے بلکہ دنیا کو پتا ہے آپ گرینڈ سن بھی ہے علامہ اکبال پاکر رحمت اللہ تو ان کی چکسیت کا کون سا پہلو سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں ہیں تھوڑی سیم ساپکت کچھ ایسی ہے کبھی بھی کبھی بھی کمپیر نہیں کروں گا آپ کو اپنے آپ کو اسے کہ میرے ان میں کوئی ایسی چیز ہے اور بتا یہ دور ہے اگر بھی خوشی بھی 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 ہے ان کی شاعری بھی بہت بڑی ان کی ایسی طرح مغید بھی بہت بڑی مگذہ اور ان کی فلسفی بھی بھی مرے لئی حسین اور مرے لیے ایسی طرح مقبض ہے اور میرے میری ہے مجھے کشیت کے لیے انتے گا ساکتے ہیں قاد اعظم رحمت اللہ اور علامہ اکبال ان کی مطلعی تیہ چیز کیا انتے گا پر میں آپ کو زندگی کو یا اپنے آپ کو مولڈ بھی کروں اور اس کو آگے بھی بڑھاؤں آگے بھی لے کے جاؤں جو میں کرتا ہوں مثلا اقبالی آت پر بہت میں نے پروگرام کیے قائد آزم پر بہت میں نے ترانے بنائے محترمہ فاطمہ جناح پر بھی قرام اقبال بھی کیا وہ بھی ایک پرموشن ہے اقبال شناسی ہے یا قائد شناسی ہے یا اپنی ایڈیولوجی کے اوپر چیزیں بنانا یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اس کا یہ ضرور ہے کہ علامہ کے جو کلام پر میں نے بہت کام کیا ہے سر قائد آزم نے آپ کو کوئی یعنی آپ کے پاس ایک کارپٹ کلین موجود ہے کوئی چیز اس کے پاس سگنیچرز ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ وہ کالین ہے جب نائنٹین فورٹی کا اجلاس ہوا تھا اس وقت سٹیج پر بچھا تھا منار پاکستان کے جانتے ہیں وہ تاریخی کالین ہے اور کیونکہ میرے جو دادا تھے میاں میرودین صاحب وہ اس جلسے کے انچارج تھے وہ کنڈال کمیٹی کے چیئرمن تھے اور انہوں نے ہی یہ جلسہ سارا جو ہے انہوں نے زمیں تھا اس کو اوگنائز کرنا نینٹین فورٹی کا تو چند چیزیں گھر سے گئی تھی ان میں سے وہ کالین بھی تھا اور اور شو بیدھنوں کیا ہے پتہ如果 میری دینیگ ہیں تو یہ سیر اس کی Erfahrwylی ال Variی ازالی ہے تو یہ سیر ن millimeters پتہ سیہاں جو بھی ایک سات سے ہے کاملی لا کیسےEu لکھا ڈیک ہے دیکھونے کے لئے وہ سنتین پاس channels نیو کمرزی ہے اور جیسے ٹیلنٹ ہے ماشاء آپ کی بڑی ضد کرتا ہے اس کی حاصل وجہ کیا آپ کا پیار ہے ان لوگوں کے ساتھ تلک ہے کیا پرموشن ہے وہ جو آپ ریکن کرتا ہوں کہ یہ ہماری جو جنگ جنریشن ہے نا یہ ہمارا فیوچر ہے وہ چاہے کسی بھی فیلن ہے یہ تو ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہی آگے پاکستان کو لے کے جانا ہے سو میرا ہمیشہ اس یوت کے ساتھ ایک بڑا انٹریکشن رہا ہے اور بہت میرے پاس سٹوڈنٹس اتوار بارے دن خواستہ اور پھر مختلف یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ اومن یہ ہوتا ہے کہ میرے جو چھوٹے بھائیں ہیں اقبال اکسل میں ہمارے جو سکولر ہیں فیملی میں وہ ہیں تو انہوں نے اقبالیات بڑی تفصیل سے پڑی ہے فارسی وہ انہوں نے سیکھی اور پڑی اور انہوں نے سیکھی اور پڑی اور انہوں نے لاما کا کلام تو زیادہ فارسی نہیں ہے تو وہ ایک انسٹوشن ہم نے قائم کی ہوئی ہے دبستان اقبال دلبرگ میں وہ ایک انسٹوشن ہے جہاں مختلف پہلوموں پہ کائد اعظم پہ نظریہ پاکستان پہ علامہ اقبال کی فارٹ کے اوپر لیکچرز ہوتے رہتے ہیں تو سٹوڈنٹس آتے رہتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں سٹوڈنٹس تو پھر وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ حدیلی کا بھی چکر لگا ہے پھر وہ یہاں بھی آ جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے گفت و شنید ہوتی ہے بہت سی باتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ دیفنیٹلی ان میں ضرور ہے ہماری جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں ہمارے جو آرٹسٹ ہیں چاہے وہ سنگر ہوں چاہے وہ کسی فیلم میں ہوں تو مجھے جہاں کوئی ٹیلنٹ نظر آتا ہے تو میں ضرور اس کو فارورڈ کر سکتا ہوں ہر چیز تو میں نہیں کرتا ہوں اگر آپ ایک اچھے موڈل لو تو میں آپ کو کسی اچھے فٹوگرفر کی طرف کروں گا کہ یہ دیکھ لو مجھے لگتا ہے کہ اس نے پوٹینچل ہے تو اول تو میں گہری آنکھ رکھتا ہوں ہم ٹیلنٹیڈ پیپل تو اس میں سے کبھی مجھے کم ہوا ہے بہت ہی کم ہوا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے سکسیسفل نہ رہا ہو کیونکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی ٹیلنٹ جو پروڈیوسرز ہیں ڈیریکٹرز ہیں ان کو بھی نظر آئی جاتا ہے ہمارے فٹوگرپرز ہیں تو بالکل اس لحاظ سے کیونکہ ان بچوں کی کوئی ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اکیڈمی بھی نہیں ہمارے ہاں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے مجھے ہیاد ہے جس طرح نسط فتہلی خان صاحب وہ ایک انسٹیوشن تھے وہ انہوں نے یہاں آتے بیٹھے تھے آدھے گھنٹے میں پچاس لوگ اٹھے ہو جاتے تھے ہمارا ارشد آدیں شب نمجید آدیں کوئی اور آگیا کسی طرح بیٹھے بیٹھے انہوں نے بچوں کو تیچ بھی کرتے تھے ساتھ ان کو بتاتے تھے کہ یہ اس طرح کہو یہ چیز اس طرح کہو اس طرح یہ بہت تیار ہے میرا سب کے ساتھ جو میری کلوس ہیں اور کسی کے ساتھ میرا کوئی تنازہ بھی نہیں ہے کیونکہ میں کسی کی فیلڈ کے اندر تریڈ بھی نہیں کرتا انٹرفیر نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز انسان اقل اکل خود نہیں ہوتا تو میں ہمیشہ ایک ٹیم کی صورت میں اب راہت ہیں سائر علی بگا ہیں ان کے ساتھ یہ میری ایک کام کرنے والی ٹیم ہے اور پھر افکورس ہمارے جو آرٹسٹ ہیں جو طرح سنم ماروی ہیں ہینا نسولہ ہیں اور اب بہدت رمیز بڑے اچھے ہمارے ایک سنگر پاک پتن سے بہت اچھے سنگر ہیں اور بہت سارے آرٹسٹ ہیں سارے رضا ہیں ہمیرہ ارشد ہوگی ہمیرہ ارشد ہے سب کے ساتھ میں نے کام کیا اور ان سب کے ساتھ میں نے شفکت امانت علی ان کے ساتھ بہت کام ان کے ساتھ بہت کام ان کے ساتھ میں نے میری پروگرام بھی کی ہیں میری کانے بھی لیکن اللہ علی زفر کو پرموٹ کرنے والے بھی بلکل ہمیشہ میں نے اور جب اللہ علی زفر کمیرہ ارشد ہوگا آپ کے پیار کام کیا کیا موزید ہے کیا موزید ہے یوسف سلاہدین میرا میں بہت antajے میں کیا کیا ہے اور میں ساتھ بھی بہت مجھے interact اور اس کو اپنے اکتا ہے اور وہ ہوں اور ہمیں کھانکے کی بہت طور پر ہوتی ہے اور اس میں میں بہت انجائی ہوں میں اسے کہ میں انجائی ہوں کہ میں بہت ہوتی ہوں آپ کو آپ کی بردار سے مجھے اپنے یہی ہے میرا ہے ایک اکٹریس انگریزی کو بخارت بات ہے بھی ہماری کو مادری زبان تو نہیں ہے انگریزی اور اس کو بھی میں یہ سنجھاتا ہوں بے خوف خطر تم بولا گا فرق دیکھو کوئی فرنچ ہے اگر انگریزی بولے گا اس کا تو مضاق کبھی نہیں بڑائیں گے یا انگریزی کی آرد بہت ہے میرا is a fine person اور اسا اپنی بیشتر ہے بھی ہونے بھی ساکر ملک بھی چکے ہیں جب بھی بات رہی تو آپ کے ساتھ پنجابی ہے تو آپ کے بعد یوسف صلاح الدین کوئی اور ایسے پیدا ہونے چاہیے ہمارے ہمارے پرابلم یہی ہے کہ انسٹیٹوٹس نہیں ہوتے آپ کے بعد کوئی ایسا دارہ نہیں ہوگا کوئی ایسی برود خانہ اور نہیں ہوگا کوئی ایسا موسیق لورد نہیں ہوگا تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ آپ کو سی ایسے آر کی بھی یہ ایک ذمہ داری ہے لوگوں میں آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی ایسی انسٹیٹوٹس ہونے چاہیے جہاں پر بچوں کو سکھایا جائے اور بہت سارے یوسف صلاح الدین بنکیا ہے اس کیلئے آپ کیا کہہ رہے ہیں بری سمیداری آپ کیا ہے میں تو خود ہی یہی میری جو گھر ہے یہی ایک انورسٹی ہے یہی ایک انسٹیٹوٹس اور کلچر کے حوالے سے بھی اور ارکیٹیکچر کے حوالے سے بھی ریسٹولیشن کے حوالے سے بھی اور یہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں بچے سٹڈننس آئیں گے وہ اپنا اپنے پروژیکس لے آئیں گے اس کیلئے بھی اسٹو تمال کرتے ہیں اینسیے سٹڈنس آئیتیکچر کے آئیں گے کئی پینٹنگ کے لیے آئیں گے پوری پوری فیکلٹی آ جاتی بیٹھ کے وہ ہر جگہ جگہ کچھ اس جروکے کی تصویر بنا رہتے ہیں دروازے کی تصویر بنا رہتے ہیں یہ کچھ کے بارے رہے ہیں میں نے سیدھ الدین شاہ رہا تھے میں نے رکویس پر عہد کیا اور مسئول کیا دل تیر ہیں آراکر شلطہ دل کے بارے تھے ادا کے سارے اے بارے کیارے ہیں میں نے نسید الدین شاہ رہا تھے دلی نسید دن طرح کیا تھے میں نے کہہ اسی طرح سے پورٹیار دل میں اور شاہ سابہ نے ایک تین دنکہ لیکچھر دیا جسد دل کے ساتھ ڈریکشن اگرمد ہے به تیرار کے ساتھ کچھ چالی سٹوڈنٹ ہوں گے جو اتنی باتیں جو اثر کرنے والی اور جو اکنالیج کی باتیں وہ ہوں گی وہ کچھ اس کا اثر تو ہوگا نا کوئی کچھ تو بہتری دیفنیٹلی ان کے فیل میں جو کو فائدہ ہوا ہوگا تو اسی طرح جو میرے پاس سٹوڈنٹ ساتے ہیں جو بھی میری بسات ہے جو بھی میری نالج ہے میں امپارٹ کرتا ہوں میں محب بھی میری نام کریں گی اور میں محب بھی بھی بجاندوں کریں گی ان کے مطابق و ہمốt سے عدد کریں گے میں جائے گی اور میں ہر سوال کا جواب کوشش کرتا ہوں کہ مجھے انٹیلیجنٹ سوال کرو تاجے لوگ کوئی مجھے چیرہ کریں گے ان کو چاہوتے ہیں اور جو کسی سٹوڈنٹ کہ جب وہ انٹیلیجنٹ سوال کرے ڈوکس سوال کرتے ہیں اسی بہتری سوال کے کہ آپ کیا کرتے ہیں کب سوتے ہیں کب اتھے ہیں تو یہ تو بڑی ایک ایرٹیشن سی ہوتی ہے نہیں ایرٹیشن بھی نہیں ہوتی مطلب یہ بڑے ستائی سے سوال ہے کوئی اندیں کوئی دیپھ نہیں ہے یہ سوال ہوتا ہے میرے صاحب بسانت ابھی ہونے چاہیے کیونکہ ہونی چاہیے بڑی اس پہ بیس ہو چکی ہے آپ پرائیہیں ہو چکی ہیں پرائیم نیسٹر سے بھی بات ہو وزیراعلا پنجاب سے بھی ہے وزیراعلا پنجاب سے تو میں نے بات بھی کی لیکن پرائیم نیسٹر سے میں نے بات کی تھی آپ نے بہتر سمجھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک ملٹی بلینڈ انڈسٹری بن سکتی تھی اگر اس کو بنایا جاتا اب نہیں بنانا چاہتے ہیں کیا لگتے آپ کو کہ بھی کوئی اس کے اوپر بے شرط ہوئی کچھ نہیں ہوگا فائدہ کوئی نہیں سارے پنجاب میں بسانت ہوئی ہے سوائے لاہور کے سوائے لاہور کے لیکن بسانت لاہور کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا پسند لاہور کی دیکھنے ہاں صحیح دی بار میرے صاحب آپ کا بڑا فیمس ایک پروگرام پی ٹی ٹی وی پر عرصہ دراز سے چلتا آرہا ہے لوک ورسہ صحیح اکاسی ہے ورسہ ہریٹیج روایت ہے جی بلکل تو وہ ابھی بھی ہے ہاں ابھی میں پرسو ریکارڈ کیا ایک پروگرام ورسے کا دیکھیں ویداؤوڈ آوڈینس ویداؤوڈینس وہ ایک ٹربیوٹ ہم نے کیا ہے میدی ارسن صاحب کو اور بڑا گرینڈ وہ پروگرام شود ہوا ہے بہت زیادہ گرینڈ پروگرام شود ہوا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلد پی ٹی وی کی اوپر انشاءاللہ سر آپ کی سمارٹنس کا راز کیا ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے ایک چیز میں ساری زندگی کیا ہے اسکول کے زمانے سے وہ ایکسرسائز ہے وہ کبھی چھوڑی نہیں یوگا کیا وہ آج تک نہیں نہیں میں پہلے تو کئی سال تو میں سکوچ رننگ یا ہر قسم کی ایکسرسائز اب سکوچ ہوگ دی ہے اور ایکسرسائز جیمیں جو ہے وہ روزانہ ہوتی ہے فائیو دی جو ہوتی ہے آج جو میں رات ہے آج آج چھکٹی اور سنڈے کو دو دن باقی پانچ دن باقی پانچ دن رگولر ایکسرسائز سپیشلی آپ کے یہ جو ہیر سٹائل ہے ماشاءاللہ اس کا کو تعلق میری ایکسرسائز یہ تو میرے خیال میری جینز میں اور عورتوں میں نوڈوڈا بہت مقبول ہیں اور فیمس ہیں پتہ نہیں اپنی پرسنیلٹی کی وجہ سے اپنی عدوی یعنی اس اثر کے وجہ سے ماشینی بتائی ہوں ان عورتوں سے پوچھنا پڑے گا جو میری سمپلی میرے جو فیوچر کے کیمپ لیند یعنی زندگی تو چلتے رہنے کا نام ہے ابھی فابو سے طبیل کی طرح تو ہم آ چکی ہوں ابھی کچھ فیوچر میں کوئی میرے جو اس وقت میں زندگی میں کر رہا ہوں یہ میرے کبھی بھی خواب نہیں تھے یہ کبھی بھی میں نے نہیں سوچا تھا میں ایک سیاسی گھرانے سے میرا تعلق تھا سیاست ہی میرا سیاست ہی مجھ کرنی تھی سیاست ہی آتی تھی میں نے بغاوت ہی کی ایک طریقے سے بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کی اتنی پرانی سیاسی اسٹری ہے میں ہی سمجھا تھا کہ یہ میرے لئے بہتر ہے کہ اپنی جو نیگسی ہے اس کو میں نے کہا چلوں میری فیملی کی وہ پاکستانیت وہ نظریہ پاکستان وہ پاکستان سے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنی صحیح ہسٹری اپنے بچوں کو بچانی سیاست کر کے دیکھ لیا وزیر بھی رہ چکے ہیں پارلیمنٹ میں بھی رہ چکے ہیں یہ سب کچھ کیا ہوا اور مجھے کوئی اب دیکھنی کیا سیاست کا کوئی حال ہے مجھے بتائیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے میرے سے بہت صحیح فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے سیاست کو خیر باد ہی کہہ دیا برنہ میرے جیسا بندہ جو سیاست میں رہ کے تو ہر وقت اس کے ذمیر نہیں اس کو ملامت کرتے رہنا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو لیکن پھر یہ ایک ایسا میری زندگی میں آیا ایک وقت آیا ترنگ پوائنٹ آیا مجھے کبھی بھی نہیں یہ پتا تھا کہ میں ایک کمپوزر بھی ہوں اور جب میں نے سب سے پہلے کمپوٹیشن پہلی کمپوٹیشن تو خیر میری بہت پرانی ہے جب نازی حاصل میں پنجابی کا دانہ گایا ہوگا تو دکھا بھی تھا میں نے کمپوز بھی کیا تھا ٹالی دے تھلے بیٹھ اس کے بہت سالوں کے بعد ایک دفعہ کمپوزیشن اور لیرکس اس کے بہت سالوں کے بعد علی عظمت اور میں بیٹھے ہوئے سے ایک دن اپنا نقشہ کری تو باہر آگ جلا کے بیٹھے ہوئے سے تو یہ گٹار پہلی گا رہا تھا تو وہاں میں دو گانے کمپوز کیا ایک تو یاد ہی نہیں رہا کچھ زمانے میں موبائل فون میں وہ نہیں ہوتے تھے ریکارڈر اور ایک گانا بڑا مشہور ہوا گرج برس ساون گرایا پاپ فلم کا پھر اس کے بعد کئی سال کچھ نہیں کیا پھر جب یہ سوفی کاؤنسل بنی ہے نیشنل سوفی کاؤنسل تو اس کا میں وائس چیئرمنٹ تھا تو پہلا پروگرام ہم نے کلام اقبال پہ کیا اور سب سے پاکستان میں اس سے زیادہ گرانٹ پروگرام تبھی نہیں ہوا وہاں علامہ کے مزار پہ ہی حضوری بات کے اندر اس وقت تمام جو پریزیڈنٹ اور تمام گورنر چیف منسٹر بہت سے لوگ چار پانس اور کی گیگرنگ تھی اور وہ آلبم پھر میں نے کمپوز کی اس آلبم کا نام تھا اپنا مقام پہلا کر اس میں آٹھ سنگرز تھے اور ایک ایک سب نے کیا راحت بھی تھے راحت میں تو خیل ٹرڈیشنل جو ان کی ان کی جو گرینڈ فادر کی جو مشور قوالی تھی یہی بار یہ اپنا خود دیارش میں اپنا مقام پیدا کر وہ انہوں نے اس میں گائی اور باقی سب نے ایک ایک کلام اس میں جو تمام آرٹس تھی انہوں نے اس میں گائے پھر اس کے بعد پھر پی ٹی بی نے مجھے کہا کہ ایک اور ایک پروگرام کریں اس طرح ایک اور آلبم بنایں پھر ہم میں نے ایک اور آلبم ایک کمپوز کی اس میں پہنے کچھ چیزیں گانے کچھ لکھے بھی تو وہ گانہ جو گانے تھے وہ پھر اس میں راحت پر ٹیلی بھی تھے شفکت امانہ ٹیلی علی زفر حمیرہ چلنا حمیرہ ارشد فرا انور فریہ پرویز شبنا مجید یہ سب لوگ تھے اور وہ پھر ایک ایک اور پروگرام اس آلبم کا نام تھا دل سے دل سے سالہ کچھ میرے یوٹیوب کے چینل کے اوپرمان جہاں پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ کچھ پروگرام کریں شہری ریمان اس پر انفرمیشن منسٹر میری اچھی دوستی ہیں انہوں نے مجھے کہ مجھے پیٹیوب because میں فوری با ساری اونکہ میں صورت میں اگرانے لگائیں اگر آپ نے اس کے بارے میں صورت میں جانتی ہے اگر میں اس سارا مجھے جان لیئے ماشا اللہ جان لیئے پروگرام شروع کیا اگر پروگرامی گئی ابتدار سال ہو گئے مجھے تھرین وقت سال ہو جان جان لہ مجھے سال کر رہاہ ایسان کچھ سے اندیں گئے دن پر شکریت کا اکھنیا اس کے تو اندیں گئے اور اس کے ثلاث دن راہا ہے اسی طرح اور کروں گا اگر ایشین ٹری ٹی وی کے حوالے سے جنگسٹر کو کوئی میسیج دینا چاہے تو گروہ پلیس جنگسٹر کے لیے میسیج یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں سب سے پہلے اور اپنی جو مٹی ہے اور اپنی جو روٹس اس کو پہلے سمجھیں پھر باہر کی طرح پیوستہ رہے شجر سے امیدیب مہدیب میں انتہائی دیل سے بہت شکر بزار ہوں آپ نے اتنی مسروفیت میں سے ہمیں ٹائم دی ہے اور آج آپ کے لیے ایک سپیشل گفت ہے جو ہمارے سپانسر کمپنی موڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز کی طرف سے ہے جو وہ بھی موڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز یقین جو ہے پاکستان کے ہونے پر ہے اور پاکستان کی پروڈکس کو پرموٹ کرنے پر ہے جو ہمیشہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ موڈل سٹیل گروپ آف کمپنیز کی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موڈل سٹیل موڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے؟ موڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قوالٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قوالٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف شترنج میں ہی چلتا ہے موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگذ